ہاتھ جیز اور حلال کام کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں اور حرام کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں قدم انسان جیز کام کی طرف بھی بڑھا سکتا ہے ناجاز کی طرف بھی بڑھا سکتا ہے میرے عزیزو اگر آپ نے اپنی زندگی خاص طور پر یہ جوانی کا پیریٹ افت و پاک دامنی کے ساتھ گزار لیا ہے تو یقین سمجھیں کہ آپ کے اللہ کے معصوم ملیکہ خدمت گزار شمار ہوں گے اللہ کی معصوم مخلوق کہہ رہا ہوں عام مخلوق نہیں وہ ملائکہ کے جو عصمت کے مالک ہیں جو معصوم ہیں وہ آپ کے غلام ہوں گے اگر آپ نے جوانی کو اس افیف اور پاک دامنی سے گزار لیں ایک بات یہ عرض کرنی تھی اور دوسری بات یاد کرنی تھی خاص طور پر 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 کی خدمت میں کہ قرآن مجید میں خدا وند مطال یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَزَا رَبُّ قَا أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ تمہارے پروردگار نے عامر کیا ہے حکم کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو معبود فقط اللہ ہے عبادت کے لیگ فقط اللہ ہے نہ والدہ ہے نہ والد کی عبادت کر سکتے ہیں نہ استاد کی عبادت کر سکتے ہیں نہ کسی معصوم فرشتے کی عبادت کر سکتے ہیں نہ کسی معصوم امام اور نبی کی عبادت جیز ہے فقط اللہ کی عبادت فقط اللہ کے لیے احترام سب کا عبادت نہ اپنی خواہشات نفسانی کی عبادت اگر خدا کچھ اور چاہتا ہے اور میرا دل کچھ اور چاہتا ہے آپ کا دل کچھ اور چاہتا ہے اہلِ بیت کچھ اور چاہتے ہیں ہم اگر اپنی دل کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں وہ کام انجام دیں گے تو گویا کہ یہ ایسے ہے جیسے ہم اپنی نفس کی عبادت کر رہے ہیں اپنے آپ کی عبادت کر رہے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی عبادت کر رہے ہیں اپنی ہواہ نفسانی کو ہم نے معبود بنایا ہے معبود صرف اللہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اگر انسان کا نفس اور دل بھی وہی چاہتا ہے بہت ہی نورن علا نور سونے پہ سوا گئے اگر اللہ کچھ اور چاہتا ہے دل کچھ اور چاہتا ہے تو دل کو چھوڑ دیں اللہ کو نہ چھوڑنا اللہ کی بات ماننا ایک یہ اور اگلے جملے میں خدا وند مطالف رہا ہاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد فوراً خدا کہتا ہے بلا فاصلہ کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں نیکی کریں نیکی کریں خاص طور پر نوجوان حضرات جن کے والدین زندہ ہیں خدا ان کو زندگی عطا کرے اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں خدا ان کو غریقِ رحمت کرے ان کے ساتھ بھی نیکی ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے کہ جو موجود ہیں ایک دوسری آیت میں خدا وند مطالف سی والدین کے مطالف فرماتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں بڑھا تو جو سنا جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں خاص طور پر والدین میں نے عرض کیا ہے کہ آج کل بڑھاپہ چالیس سال کے بعد کیا ہے بڑھاپہ ہے نا چالیس کے بعد جس کے ان کے والد اور والدہ چالیس سال کے ہو چکے ہیں گوئے کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں یہ سے پہلے جوانی ہے اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں والد یا والدہ یا والد اور والدہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں لَا تَقُلْ لَهُمَا اَوْفِن اَوْف عربی کا لفظ ہے اَوْف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بعض اوقات ہمیں کسی بات سے اگر تقلیف ہو رہی ہے ہم اس تقلیف کا تفصیل سے اظہار نہ کرنا چاہیں یا نہ کریں تو ہم کیا کہتے ہیں اَوْفِ اللَّهُ اَوْفِ اللَّهُ یعنی کیا مطلب ہے یعنی مجھے تقلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ لیکن میں اظہار بھی اظہار بھی نہیں کر سکتا توجہ کریں یہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے والدین کو اَوْفِ بھی نہ کہو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر والد اور والدہ یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور بڑھاپے کے عمر میں جو ہے انسان کا بلڈ پریشر انسان کے کلنٹرول میں نہیں رہتا کبھی لو ہو جاتا ہے اور اکثر تو ہائی ہو رہے ہوتا ہے کسی نے کسی بات پر غصہ آیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے والد اور والدہ کا بلڈ پریشر اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو انسان پوری طرح توجہ سے بات نہیں کر سکتا بعض اوقات انسان کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے بیٹے یا بیٹی کو جو ہے والد اگر ڈانڈ دیتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں ڈنڈا سر پہ مار دیتے ہیں جوتی اٹھا کے مار دیتے ہیں جبکہ بیٹے کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے ایک مطلبہ غلطی کے وجہ سے بڈانٹے ہیں مارتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے ایک مطلبہ غلطی نہیں ہے لیکن والدین کو غصہ آ گیا کسی بات پر جائے اور انہوں نے سمجھا کہ اس نے غلطی کی ہے انڈا کہیں رکھا ہوا تھا اوپر سے گرا ہے ٹوٹ گیا ہے اور والد جا والد نے سمجھا کہ اس نے اٹھایا ہے شرارت کیا انڈا توڑ دیا ہے اب آپ انہوں نے نہیں ٹوڑا نا آپ کی غلطی نہیں ہے نا والد کو غصہ آ جاتا ہے والدہ کو غصہ آ جاتا ہے اور اٹھا کر جو ہے سر میں جوتا مار دیتی ہیں ڈنڈا مار دیتی ہیں تھپڑ مار دیتی ہیں یا برا بھلا کہتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے اس کے باوجود بھی مجھے مار پڑ رہی ہے اب آپ جب یہ مار پڑے گی آپ کی غلطی کے بغیر تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی میری غلطی بھی نہیں ہے اور والد مجھے ڈانٹ بھی رہے ہیں مجھے مار بھی رہے ہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں اب اس تکلیف سے کہ جو آپ کی غلطی کے بغیر آپ کو مار پڑی ہے اس کا اظہار کرنا اس کا اظہار کرنا کہ بابا جی میری غلطی نہیں ہے اور مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں مار رہے ہیں اس غلطی کا اس تکلیف کا والد اور والدہ کے سامنے اظہار کرنا قرآن کہتا ہے یہ بھی تمہارے لئے جائز نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ناجیز مارا ہے بابا یا ماما مجھے میری غلطی نہیں تھی کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہیں اگر کہہ دیا آپ نے اوف یعنی کیا مطلب ہے یعنی بلا وجہ آپ مجھے مارا ہے اور مجھے تکلیف ہوئی ہے اپنی تکلیف کا اظہار کرنا والد اور والدہ کے سامنے یہ بھی تمہارے لئے جائز نہیں ہے بعض بچے غصے میں آ جاتے ہیں والد یا والدہ کے لئے جو ہے نظیبہ الفاظ استعمال کر لیں ہو سکتا ہے غصے سے دیکھیں ہو سکتا ہے اوف کہہ دیں اوف اوف یعنی تیری اس کام تیرے اس کام سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اوف کا منع عربی میں جو ہے اگر ہم اس تفصیلی بیان کریں تو اتزجر بنتا ہے اتزجر یعنی میں تکلیف اٹھا رہا ہوں بابا تیری ناجیز مارنے کے وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے یعنی اپنی تکلیف کا اظہار بھی والد کے سامنے نہ کریں اتنا بڑا مقام ہے والد اور والدہ کا اگر انسان اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں اور والدین کے ساتھ سلوک کی صورت میں اچھے سلوک کی صورت میں عدب و احترام کے ساتھ اپنی جوانی کو گزار لیتے ہیں اللہ گواہ ہے پیمبر اپنی معصوم تم زبان سے کہہ کر گئے ہیں کہ تم اگر یہ کام کر لو تو گویا کہ تم محبوب خدا ہو خدا تجھ سے محبت کرتا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ اولیاء الہی میں شمار ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے کوئی چلے کاٹنے اور لمبی ریاستیں اور یہ اور وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے والدین کی خدمت ضروری ہے بس یہ دو کام کر لیں دنیا میں کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں ہم سب کو خداوند متعال اللہ کی اطاعت کرنے اور والدین کی خدمت کرنے اور والدین سے اچھا سلوک کرنے کی ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ برکت کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ